السلام علیکم آج جمعہ ہے فروری کی انیس تاریخ پاکستان میں سوش شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ امریکہ کے صدر بائٹن آج عالمی سطح پر پہلی مرتبہ عالمی لیڈروں سے خطاب کریں گے وہ گروپ آف سیون کے اجلاس میں عالمی لیڈروں کو امریکہ کی خارجہ پولیسی کی ڈرامائی تشکیل نو کے نکات سے آگاہ کریں گے جی سیون کی ورچول میٹنگ میں آج جمعہ کے روز وہ میونکھ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کریں گے توقع ہے کہ بائٹن روس اور چین کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ اس بات پر زور دیں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ سن دوہزار بندرہ کے اس نیوکلئر معاہدے میں واپس شامل ہونے کے لیے تیار ہے جس سے سابق سردر ٹرمپ نے امریکہ کو الگ کر لیا تھا بائٹن انتظامیہ نے سابق سردر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے طرف سے ایران پر آئیت پابندیاں اٹھانے کا اندیا دیا ہے جس سے امریکہ کے لیے ایران کے ساتھ سن دوہزار پندرہ میں ہونے والے جوری معاہدے میں واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے امریکہ کے قائم اقام صفی ریچرڈ میلز نے اقوائی متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک خط روانہ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے طرف سے انیس ستمبر کو ایران پر پابندیاں دوبارہ آئیت کرنے کے اختام کو واپس لیا جا رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے جو امرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی روس چین اور ایران کی شمولیت سے تیہ ہونے والے اصل معاہدے کے جلاس میں شرکت کے لیے یورپی یونین کے دعوت کو قبول کرے گا سلامتی کونسل کے پندرہ ارکان کی اکثریت نے سابق صدر ٹرمپ کے اختام کو غیر قانونی قرار دیا تھا کیونکہ امریکہ اس معاہدے سے نکلنے کے بعد اس کا حصہ نہیں رہا تھا واشنگٹن میں نئی انتظامیاں آنے کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کے درمیان پہلی بار ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل میں گہرے تعلقات ہونے کے باوجود جو بائیڈن کا صدارت کا عدہ سمالنے کے لگ بھگ ایک ماہ بعد وزیراعظم نیتن یاہو سے رابطہ ہوا ہے باتشیت کا سلسلہ ایک گھنٹے سے زائد وقت تک چاری رہا اس میں مزدور راہنماؤں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں اسرائیل کے وزیراعظم سے ہونے والی باتشیت پر کہا کہ ہماری باتشیت اچھی ہوئی ہے نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ٹیلی فون ایک گفتگو کے دوران دونوں راہنماؤں نے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے عظم کا عیادہ کیا امریکی فوج کے ایک سینئر ودیدار نے جبرات کو کہا کہ امریکی فوج ایران کے ساتھ کشیدگی کی صورتحال میں اپنی فوج کو واضح احتاف بننے سے بجانے کے لیے سعودی عرب میں فال بیک اڈوں کی تلاش کر رہی ہے برشغ وزدہ کے دورے کے دوران امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینیتھ میکنزی نے کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نئے اڈوں کی تلاش نہیں کر رہے ہیں انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ہم موجودہ اڈوں کو بند کے بغیر اپنی صلاحیت بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ خطرے کی صورت میں دوسری اڈوں تک پہنچ سکیں والیڈ سٹریٹ جنرل نے سعودی عرب کے مغربی سہارا میں بندرگاہوں اور ہوائیڈوں کے منصوبوں کے بارے میں تلاش دی ہے تاکہ امریکی فوج ایران کے ساتھ جنگ ہونے کی صورت میں بہتر دفاع کی پوزیشن میں ہو افغانستان سے ملقہ قبائلی زلے جنوبی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف عسکریت پسندوں کے حملے جاری ہیں تیسیل لدھا کے علاقے وچہ خوڑ میں فرنٹیئر کور کی ایک چوکی پر جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملے میں پانچ اہلکار موت کا شکار ہو گئے اور ایک زخمی ہوا روامہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں اب تک پندرہ اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں اور سولہ زخمی ہوئے ہیں وانہ میں سنوار کے صبح سے نافذ کرفیو اٹھا دیا گیا ہے افغانستان سے ملقہ ایک اور قبائلی زلے باجوڑ میں تشدد کے واقعی میں ایک صحافی نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا پاکستان میں وفاقی سطح پر مدارس کے معاملات کو دیکھنے والی تنظیم وفاق المدارس کی مجلس شورا نے اعلان کیا ہے کہ وقف املاک سے متعلق ترمیمی قوانین مدارس کی آزادی کے خلاف ہیں علماء کرام کا کہنا ہے کہ ایف ایٹی ایف کے کہنے پر ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کے بعد مدارس کو فنڈز دینے والوں پر سختی ہو جائے گی جو ان کو چلانے کی راہ میں مشکلات کا باعث بنے گی جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد میں یہ قانون سازی ضروری ہے اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت عدالت نے ذہنی امراض میں مبتلہ افراد کو موت کی سزا دینے پر پابندی آئیت کر دی ہے جنیوہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق عالمی تنظیم کے ماہرین نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے اس بات کو سراہا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلہ افراد کو سزا موت دینے سے انصاف کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے پاکستان کی سپریم کورٹ نے دس فروری کو اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اگر میڈیکل بورڈ اس بات کے توصیح کر دے کہ ملزم اپنے خلاف سزا موت کے جواز کو سمجھنے سے قاسر ہے تو اسے ایسی سزا نہ دی جائے صبح پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں حال ہی میں بٹکوائن کے ذریعے دھوکہ دہی کا ایک کیس سامنے آیا ہے پولس کے مطابق سرمایہ کاری کے لیے آنے والے دو غیر ملکی باشندوں کو بٹکوائن کے ذریعے بھاری تعوان دینا پڑ گیا دونوں غیر ملکیوں کا تعلق جرمن اور سویڈزلینڈ سے بتایا جاتا ہے ماہرین کے مطابق پاکستان میں بٹکوائن سے متعلق قوانین موجود نہیں ہیں پاکستان میں سارفین کے آن لائن حقوق پر نظر رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں ایک سال کے دوران لوگوں کو آن لائن حراسہ کرنے کی شکایات میں ستر فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے جن میں سے بڑی تعداد خواتین کی تھی ان افراد کو عام طور پر حراسہ اور بلیک میلنگ کی شکایت رہیں جن کے لیے ان کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس اور مختلف اپلیکیشنز سے ڈیٹا کو استعمال کیا گیا باہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ذاتی آن لائن ڈیٹا کی حفاظت کے لیے فیلحال کوئی قوانین موجود نہیں ہیں تاہم حکومت کے جانب سے ازباری میں ایک مجوزہ بل پر بحث جاری ہے افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابل لاف ایک روزہ دوری پر اسلام آباد پہنچے ہیں جہاں وہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان امن عمل کے حوالے سے مشاورت کریں گے ضمیر کابل لاف کے طرف سے افغانستان میں عوری حکومت کے تشکیل سے متعلق خالیہ بیان پر افغان حکومت کے طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے ادھر روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان وزیر خارجہ آئندہ ہفتے روس کا دورہ کریں گے افغانستان کی مسعود فانڈیشن کے سربراہ اور افغان اسکری کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بھائی احمد ولی مسعود نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوہا میں جاری افغان عمل کے باری میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تمام افغان قومیتوں کو افغان عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کے بقول عمل عمل میں کسی پیشرفت کی امید نہیں کی جا سکتی جمعہ کو اسلام آباد میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احمد ولی مسعود نے کہا کہ افغانستان سے عملی کی اور غیر ملکی فورسز کا انخلاف ذمہ دارہ نہ ہونا چاہیے تاکہ افغان عمل کسی طور بھی متاثر نہ ہو ولی مسعود ایک افغان وفد کے ہمراہ اسلام آباد کے دوری پر ہیں جہاں انہوں نے جمعہ کو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں افغان آمن عمل اور پاکستان افغانستان کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا جمعہ کے روز نیٹو کے وزرائے دفاع نے امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال کے معاہدے میں تیہ کی گئی افغانستان سے یکم مئی تک فوجیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن پر عمل سے انکار کرتے ہوئے دو روزہ ورچوال اجلاس ختم کر دیا برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے ایک مشاورتی اجلاس کے بعد سیکریٹی جنرل یینس اسٹالٹنبرگ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے نیٹو اففاج کے مکمل انخلاق کے حوالے سے وہ کسی حتمی فوصلے پر نہیں پہنچ سکے ہیں اس اجلاس کو افغانستان میں امریکی اور نیٹو اففاج کے موجود رہنے کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا تھا گزرشتہ سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے ترمیان ہونے والے امن معاہدے کے تحت امریکہ اور اتحادی ممالک کی اففاج نے تیس اپریل تک افغانستان سے تمام فوجیوں کے انخلاق پر اتفاق کیا تھا مائرین کا کہنا ہے کہ تاخیر کی صولت میں طالبان اتحادی اففاج پر اپنے حملے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں افغانستان میں قومی فام و تفہیم کی آلہ کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے نیٹو کے وزرائے دفاع کی طرف سے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کی واپسی مؤخر کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ وہ افغانستان موجود صورتحال کے تحت غیر ملکی فوجوں کی واپسی کو مشروط کرنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اس سے قبل افغان حکومت نے نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نیٹو افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاب میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرے گا نائب صدارتی ترجمان دعوی خان من اپال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغان حکومت نیٹو کے فیصلے کو سراحتی ہے نائب ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان اور نیٹو مشترکہ خطرے شدگرد گروپ طالبان کے ساتھ قریبی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں جو دونوں فریقین کے لیے مشترکہ خطرہ ہے بھارت کی ریاست اتر بردیش کے امروحہ زلے کی رہائشی شبنم نامی ایک چھتیس سالہ خاتون کو اجتماعی قتل کے ایک معاملے میں پھانسی دی جانے والی ہے بیترا کی جیل انتظامیاں کو ڈیتھ وارنٹ یا پروانہ موت کا انتظار ہے اگر اسے پھانسی دی گئی تو آزاد بھارت میں کسی خاتون کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا شبنم اس وقت بریلی کی جیل میں قید ہے مترا کی جیل ایسی واحد جیل ہے جہاں خواتین کو پھانسی دینے کا انتظام ہے یہ پھانسی گھر ایک سو پچاس سال قبل بنایا گیا تھا شبنم نے چودہ پندرہ اپریل سن دوہزار آٹھ کے درمیانی شب ایک شخص سلیم کی مدد سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں میں تعلق تھا اپنے گھر کے سات افراد کو قتل کر دیا تھا وہ انگریزی اور جغرافیے میں پوسٹ گریچویٹ ہے اور ایک اسکول میں ٹیچر تھی پہلے نچلی عدالت میں کیس چلا جہاں اسے سزائے موت سنائی گئی بعد میں نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ سزا برقرار رہی اس نے ستمبر سن دوہزار پندرہ میں ریاستی گورنر رام نائک کے سامنے رحم کی اپیل کی لیکن انہوں نے اس کی اپیل مسترد کر دی اس کے بعد اگست سن دوہزار سولہ میں اس وقت کے صدر پرناب مکرجی نے بھی اس کی اپیل ٹھکڑا دی سن دوہزار سولہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت بھارت میں بارہ خواتین سزائے موت کی منتظر ہیں اور سب کے سب پسپاندہ برادریوں سے تعلق رکھتی ہیں بھارتی حکومت نے اقوائے متعدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے اس حالیہ بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ نئی دیلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزرشتہ سال مئی میں متعرف کرائے گئے نئے قانون سے نئے قانون اقامت سے علاقے میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے راہم بار ہو سکتی ہے جمرات کو جنیوہ میں دیئے گئے ایک مشترکہ بیان میں اقوائے میں ہوتی تھا کہ ہیومن رائٹس کانسل میں اقلیتوں کے امور کے خصوصی نمائندے فرنینڈی ورینس اور مذہب یا عقیدے کی آزادی پر ان کے ہم منصب احمد شہید نے کہا تھا کہ بھارتی حکومت نے پانچ اگرسن دوہزار انیس کو یک طرفہ طور پر اور بغیر کسی صلاح مشورے کے جمعہ کشمیر کی خصوصی آئینی خودمختاری ختم کی تھی اور پھر علاقے میں ایسے قوانین نافذ کیے تھے جو مقامی لوگوں کو حاصل تحفظ کو ختم کرتے ہیں اس کے جواب میں بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انو راک سری واسطو نے یوین ہیومن رائٹس کانسل کے آزاد ماہرین کی ماروزیت اور غیر جانبداری پر سوال اٹھایا ہے اور ترجمان کے بقول مفروضات اور مبنی یہ بیان قابل مضمت ہے اسی دوران جمعہ کو بھارت کے زیر انظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں ایک مسلح شخص نے دو پولیس احلکاروں کو نزدیک سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اس سے پہلے جنوبی ظل شوپیاں اور وسطی ظل بڑگام میں پیش آنے والی چھڑپوں میں تین مجتبہ ازقریت پسند اور ایک سپیشل پولیس آفیسر ہلاک ہو گئے تھے اور ایک پولیس احلکار شدید طور پر زخمی ہوا تھا امریکی وفاقی امداد جمعہرات کروز ٹیکسس سمیت ان تمام ریاستوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے جہاں ایک ملین سے زیادہ لوگ ونٹر اسٹروم میں ریاستوں کے آزاد پاور گریڈ اسٹیشن فیل ہونے کی وجہ سے بجلی اور پانی کی سہولتوں سے محروم ہو گئے ہیں الاباما اور لیوزیانا میں بھی وسی علاقے میں بجلی بند ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹی جن ساکی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ بائیڈن انتظامیاں ٹیکسس کے لوگوں کی امداد کے لیے اپنا ہر اختیار استعمال کر رہی ہے اپنے ایک ٹوئٹ میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور ٹیکسس اوکلہاما اور دیگر ریاستوں کے گورنرز نے درخواست کی تو مزید امداد بھی روانہ کر دیں گے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے مقامی عدداروں کی ہدایت پر عمل کریں اور محفوظ رہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ